اسلام علیکم ناظرین ایک چھوٹی سی خبر ہم آپ کو دیں گے امید ہے آپ ہمارے پرگرام پسند کریں گے آپ اپنی رائے بھی دیں گے ناظرین پہلی جو ہم آپ کو یہ خبر دکھا رہے ہیں کہ جو انڈیا نے اپنی باندر آرمی منکی آرمی کشمیر میں پال رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلحہ دو ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اسلحہ کا آرمی ہے چھے لکھا آرمی ہے سات لکھا آرمی ہے اس کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اسلحہ دو یہاں تک انہوں نے کھائے کہ ہمیں ایک اے فورٹی سیون تک ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں وہ دو جو چار سو میٹر سے ہم اس کو یوز کریں تو ایک اے فورٹی سیون کے لئے تو ہم ان سے کہیں گے کہ التافتان سے رابطہ قیم کرو وہاں سے اے فورٹی سیون بہت مل جائے گی کیونکہ کشمیر میں تو تمہاری اکڑ نکل چکی ہے اور دوسری طرف پاکستان کی آرمی کے چیتے جو ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ منکی ان کے ہاتھوں میں آئیں تو یہ تو ہوگی ایک بات دوسری بات ناظرین ذرا اب ہم ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں گے تھوڑی سی اس پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ نائنٹی سکسٹی فائب کے تاریخ میں یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کشمیر کو بچایا تھا امریکہ نے انڈیا کی ہیلپ کر کے امریکہ نے انڈیا کی ہیلپ کی تھی اور انڈیا کے جو لال بہادر شاستری وزیراعظم سے انہوں نے ایک بڑی ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست بھیجی تھی ایک اپلیکیشن ایک لیٹر بھیجا تھا وہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو لیٹر بھی دکھائیں گے اور جس کے وجہ سے کشمیر پاکستان کی حصہ لیسنے کر گیا تھا اور یہ ایک اور دوسرے ہم نے بات ہے کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہم چلے جائیں گے سکسٹی ٹو میں جب چینہ انڈیا کو پھینٹی لگا رہا تھا تو نہرو نے نہرو کو ایک آفر آئی تھی امریکہ کی صدر کی طرف سے کہ تم ایٹمی ہتھیار بناو ہم تمہاری پوری ہیلپ کرتے ہیں چینہ کے خلاف لیکن اس وقت نہرو نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا لیکن دوستی آپ اندازہ لگائیں اس وقت بھی امریکہ انڈیا کے ساتھ تھا اور آج بھی انڈیا کے ساتھ ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو ایک بہت سیکریٹ جو نہرو نے ہی ایک خط لکھا تھا اور جس کے بدلے میں وہ پہلی خبر کہ تم ایٹمی ہتھلا بناو ہم تمہاری پوری ہیلپ مدد کریں گے بعد میں نائٹی سکسٹی فور میں چینہ نے ہتھلا بنایا تھا ایٹمی تو نہرو صاحب نے یہ ایک خط لکھا سکسٹی ٹو میں امریکہ کے صدر کو اور خط میں وہ کیا تابداری کرتا ہے بڑے آج ہیتھی کے ساتھ وہ چینہ کی صدر کو کہتا ہے کہ نہیں سوری امریکہ کی صدر کو کہتا ہے کہ چینہ ہماری علاقے میں گھس کیا ہے اور چینہ ہمارے علاقے پہ قابض ہو چکا ہے کیونکہ چینہ ایک بڑی طاقت ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے تم ہماری مدد کرو اور ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے اس نے یہ خط بڑی تابداری سے لکھا ہے گٹنوں میں بیٹھ کے جیسے لکھا ہے اس نے اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا بہت اصلہ پہلے دے رہے ہیں لیکن وہ کافی نہیں آپ ہمیں زیادہ اصلہ دیں اور میری لئے خوشی کی بات چاہے ہوگی کہ میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں اور میری وائف کا بھی اس نے ذکر کیا اپنی کا کہ وہ بھی بہت خوش ہے اور آخر میں وہ اس خط کے لکھتا ہے تو جہاں پہ وہ غلطی کر گیا میرے خیال اس کو لکھنا چاہیے تھا تو یہ بات یہ ناظرین دیکھیں اس وقت بھی یہ لوگ جفیوں ڈالتے تھے اور آج موڈی بھی ان کو جفیوں ڈالتے ہیں امریکہ والوں کو صرف اور صرف ہمارے اگینسٹ یہ سارا ہو رہا ہے اور اس وقت بھی جئی تھا لیکن جب بھینٹی پاڑ رہی تھی تو رو رو کے اس نے یہ خط لکھا تھا ایک اس کے بعد اس نے ایک اور پھر خط لکھا تھا وہ ہم آپ کو اگلے پروگرام بھی دکھائیں گے کہ اس نے کیا لکھا تھا کیا آج اس نے لکھی تھی کیا اس نے اس کے اندر اس کی منتیں کی تھی کہ ہماری مدد کرو پاکستان ہمیں پھینٹی لگا رہا ہے اور یہاں تک کسی طریقے سے سیز فائر کراؤ پاکستان مان نہیں رہا تھا پاکستان نے خوب چڑھائی کی ہوئی تھی اس کے بعد ہمارے اکبار نے لکھا یہ پھر دوبارہ اس کور کو لکھا گیا کہ 1965 کے اندر پاکستان نے پاکستان نے انڈیا کو کیسے پھینٹی لگائی تھی اور انڈیا نے کتنی منتیں اور ترلے کیے تھے کہ پاکستان کسی طریقے سے اس جنگ بندی پہ راضی ہو جائے لیکن پاکستان نے تھوڑا سے اس کو کھینچا تھا پاکستان نے کہا کہ ہم اس کو اور پھینٹی لگائیں اور یہی وہ وقت تھا جب کشمیر پاکستان کیا تھیلی پہ تھا اور امریکہ نے انڈیا کی ہیلپ کی تھی اور پھر اس آرٹیکل کے اندر ایک جرنلسٹ ہے رائے میلن جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا جرنلسٹ ہے وہ لکھتا ہے کہ ایڈیا کو 65 میں بہت مار پڑی تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں اگ بھی اس کی سلائٹ بھی آئے گی وہ کہتا ہے کہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں آپ کو ریکارڈ پہ یہ بات لکھنیں انڈیا کو خوب پھینٹی لگی تھی انڈیا کو بہت پھینٹی لگی تھی اور انڈیا کو شکست ہوئی تھی اور اس کے لوگ جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جو باؤنگیاں مارتے رہتے ہیں یہ سب بکواس ہے اور سب جھوٹ ہے اور اوجان تک کہتا ہے اس یہ جو رے میلن ہے امریکہ کا اور بہت سے جرنلسٹ جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے جانتے کہ بریٹن کی جرنلسٹ بہت ہیں ہر سال ہم جشن منائیں گے جشن تو ہم منائیں گے اور ہم انشاءاللہ منائیں گے اور مناتے ہیں چھ ستمبر کا اور وہ ہماری یاد ہے اور ہم ہمیشہ مناتے ہیں اور ان کے پاس تو یہ میڈیا پہ وہ بیٹھ کے اور وہ میڈیا پہ بیٹھ کے جنگ کرتے ہیں اور میڈیا کے بیٹھ میڈیا کے اوپر وہ سارا زور لگاتے ہیں اور میڈیا ہی ان کی جنگ لڑتا ہے اور میڈیا ہی ان کی جنگ جیت جاتا ہے زمین تو وہ ہمیشہ کھوتے ہیں اور جیسے ہاں انہوں نے ابھی چینہ کے سامنے زمین اپنی گھو دی ہے بکول ان کے ہم تو مانتے ہیں نہیں کہ زمین ان کی تھی وہ تڑیاں لگاتے ہیں لیکن وہ جرنلسٹ جو ہیں ریڈیو کی بہت مشہور امریکن جرنلسٹ وہ کہتے ہیں کہ میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بکواس آئے کبھی انہوں نے جنگ نہیں جیتی نہیں وہ جیت سکتے ہیں نہ آئے وہ اس قابل ہیں کہ وہ کوئی جنگ جیتے ہیں اور وہ جی سب چھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں تو اس جیس کا پتہ ہے لیکن ہم پھر بھی وہ دکھاتے ہیں تاکہ کبھی کوئی پروگرام ہمارا دیکھے تو انہوں نے اس پتہ چلے کیلئے اخبار میں لکھایا جائے یہ ایک جرنلسٹ کہہ رہے ہیں یا بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب لوگوں کو پھینٹی لگائی تھی تو یہ تو نظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پھینٹی لگائی تھی اور اللہ نے اگر کبھی پھر ایسا وقت دیا تو انہوں نے خوب پھینٹی لگائیں گے انشاءاللہ اور نظرین اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے کہ خبر تو عجیب سی ہے بھارہل کہ سعودی عرب ایٹمی ہتھیار بنائے گا یا بنانی کی کوشش کرے گا چینہ کی مدد سے اور نظرین آپ جی یاد رکھیں کہ جب جی عراق میں ہو رہا تھا اس کا حال کیا ہوا جب شام میں یہ ہو رہا تھا ایٹمی چیزوں کی بات ہو رہی تھی اس کا حال کیا ہوا تو جب سعودی عرب یہ کرے گا تو کیا ہوگا سعودی عرب کے شہزادوں کو شہزادوں کو عیاشی سے فرصت ملے گی تو شاید وہ کچھ کریں یا کچھ نہ کریں لیکن یہ تو آنے والا واقت ہی بتائے گا نظرین بہرحالی خبر لگی ہے کہ چینہ کی صحت مل کے سعودی عرب یہ کوئی کام کرنے لگا ہے یہ بھی ایک ہوائی ہے دیکھتے ہیں کال جا کے کیا ہوتا ہے تو نظرین ہمیشہ کی طرح اب ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہمارا یہی نعرہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا کشمیر ہے یہی کشمیر میں ہم کشمیر میں اپنے دوستوں کا اورشتداروں کا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ ٹائی والے بابو پر نظر رکھیں اللہ نی کے باہر موسیقی